اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موم سیمی ٹاؤن میں آپ سبی کا سواگت ہے سٹفڈ کریلے کی ریسپی بہت ہی جلدی اور چٹ پٹی بن کے تیار ہونے والی ریسپی ہے تو اینڈ تک اس ریسپی کو ضرور واش کیجئے گا اور اپنے گھر میں سے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہاں پر میں نے پاو کلو کریلے لے لیے ہے اگدم فریش فریش اور گرین کلر کے کریلے میں نے لیے ہے تو اسے آپ کو اچھی طریقے سے ساف کر لینا ہے تو آپ چاہے تو چھوڑی سے ساف کر لیجئے اس کا اپر کا جو کھردرا حصہ ہے یا تو پھر جو آلو چھلنے والا پیلر آتا ہے نا اس سے آپ ساف کر لیجئے بہت اچھے سے ایزیلی یہ ساف ہو جاتے ہیں اور جو اس کے جو کھردرا حصہ ہے جو اسکین ہے وہ آپ کو فیکنا نہیں ہے اس کا بھی ہم آپ کو استعمال بتائیں گے میں تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسکین کو فیک دیتے ہیں جو مین پارٹ ہے وہی تو ہے تو آپ اس کا استعمال بھی کیجئے گا تو یہاں پر میں نے کریلے کو اچھی طریقے سے دھو لیا ہے اور دھونے کے بعد میں میں نے ایک ڈیپلی کٹ اس میں لگا لیا ہے ڈیپلی کٹ میں نے اس لیے لگایا ہے تاکہ اس میں کے جو بیج ہے وہ ایزیلی میں نکال سکوں تو آپ نکال لیجئے اس طریقے سے بیج اگر آپ کو اس بیج نکالنے میں دکت ہو رہی ہے تو دوسرا میٹھرڈ یہ ہے کہ ہم جب اسے بوائل کریں گے تو بوائل کرنے کے بعد میں آپ اسے نکال سکتے ہیں بیج کو تو جیسی آپ کی چوئیس ہو وہ حساب سے آپ کریلے کے بیج کو ریموو کریں اب یہاں پر میں نے سبھی کو کٹ کر کے بیج نکال لیا ہے اب ایک باول میں میں نے پانی لے لیا ہے اور ساتھ میں اس میں املی کا پلپ جو پیسٹ ہوتا ہے نا میں نے اسے دال دیا ہے اور ایک چمچ نمک دال کر اس میں میں نے کریلے دال دیا ہے اور اسے بوائل ہونے کے لیے دھک دیا ہے کلر چینج ہو چکا ہے کریلے کا اور یہ تقریباً گل چکے ہیں صرف آپ کو چھوری کی مدد سے چک کرنا ہے کہ یہ گلے یا نہیں اور بس اب اسے نکال کر تھنڈا کر لینا ہے اب ہم مسالہ تیار کر لیتے ہیں ایک نون سٹک پین لے لیا ہے میں نے اور اس کے اندر میں نے دال دیا ہے کسا ہوا کوپرا جو کوپرا ہوتا ہے نا وہ میں نے کس لیا تھا تقریباً چار ٹیبل سپون میں نے دالا ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے سفید تیل کا استعمال کیا ہے اس میں یہ سب چیزیں آپ کے گھر میں ایزیلی اویلول ہوتی ہے تو میں نے انہی سب کا استعمال کیا ہے اور اس میں اب میں ون ٹیبل سپون جو ہے اس میں ساپ دال دوں گی اور ساتھ میں ہی ون ٹی سپون زیرا اور انہیں کو میں اچھی طریقے سے بھون لوں گی جب تک ایک خوشبو آتی ہے تب تک ہم اسے بھوننا ہے اور اب یہ بھوننے کے بعد میں اس کے اندر ہم کیا کیا چیزیں ایڈ کریں وہ آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر میں نے اکھی دنیا کا استعمال کیا ہے اور ساتھ میں ہی میں نے مونگ فلی لے لی ہے جو تھوڑی سی روست کی ہوئی تھی اس لئے میں نے اسے لاسٹ میں دالا ہے اور اسے اچھی طریقے سے روست کر لے اور اس کا فائن پاورڈر بنا لے اب یہاں پر میں نے ایک لوہی کڑائی لے لی ہے اور اس کے اندر میں نے تقریبا دو بڑی سائز کی پیاز لی ہے جسے میں نے بارک بارک کٹ کر لیا ہے اور اس کو میں نے کڑائی میں ڈائرک دال دیا اور اس کو تھوڑا سا جو پیاز کا جو پانی ہوتا ہے اس کو ڈرائے ہونے دیا اور اس کے بعد میں میں نے اس میں تھوڑا تیل ڈالا ہے تاکہ جو پیاز ہے نا جلدی کلر چینج کر لیتی ہے یہ آپ کے لئے ایک ٹپ ہے جب بھی آپ بنائے تو پہلے پیاز کو ڈال دیں تھوڑا سا اسے ڈرائے ہونے دیں اس کے پانی کو اور پھر آپ آئل کا استعمال کیجئے ہلکا سا جب پیاز سوفٹ ہو جائے تو آپ اس کے اندر جو کری لے کی سکنتی نا ہم نے نکال کے رکھی دی اسے آپ بارک باری کٹ کر کے دال دیں اور اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈال کے اچھی طریقے سے آپ اسے فرائے کر لیں گے جب یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے گا کریلا بھی اور پیاز بھی تو اب ہم اس میں مسالے دالیں گے تو اب مسالوں میں ہم نے دال دیا ہے لانمچ پاوڈر ایک چومچ حلدی ایک چوتھائی چومچ اور دھنیا پاوڈر ایک ٹی سپون جو دال دیا ہے ہم نے اور نمک آپ کے ٹیسٹ کرکارڈنگ دالیں گے اور اسے اچھی طریقے سے بگز کرتے ہوئے ہم بھون لیں گے جو مسالہ ہے بہت اچھے سے بھوننا ہے آپ کو اور اب ہم اس کے اندر دالیں گے ادرک لسن کا پیز اور اسی بھی اچھی طریقے سے ہم بھون لیں گے جب یہ اچھی طریقے سے بھون جائے تو ہم اس کے اندر جو اور بھی چیزیں ایڈ کرنا ہے ہمیں وہ آپ کو بتائیں گے تو جب یہ اچھے سے بھون جائے اور اس کی خوشب اچھے آنے لگے تو جو ہم نے روست کر کے پاوڈر بنایا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور ہلکا سا پانی دال دال کر اسے بھونے گے کہ یہ نیچے نہ لگ جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جو ڈرائی انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہے نا لوگی کی کڑائی میں چپکنے لگ جاتے ہیں تو آپ اس کا خاص طور پر اتھیان رکھیں یہاں پر میں نے گھڑ پاوڈر دال دیا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر دیا ہے ون ٹیبل سپن گھڑ پاوڈر میں نے دالا تھا اور آدھا نیمو کا رس میں اس میں نچوڑ کے دال دے رہی ہوں تو اس سے بہت ہی ٹیسٹی چٹ پٹا اور ہلکا سا میٹھا سا ٹیسٹ آئے گا آپ کے مسالے میں اور جو کریلے میں بہت ہی امیزنگ ٹیسٹ دے گا تو یہاں پر لاسٹ میں جب ہمارا مسالہ تیار ہو جائے تو ہمارا دنیا باری باری کٹ کر کے اس میں دال کر مکس کر دیں گے تو بس اب ہمارا جو مکسچر ہے وہ تیار ہو گیا ہے اسے اچھے طریقے سے آپ کو مکس کر لینا ہے اور اب آپ کو کری لے کے اندر اسے سٹوپ کر لینا ہے کوب اچھے سے دبا دبا کے اپنے اس میں سٹوپنگ کرنا ہے اور اسے شیلو فرائے کر لینا ہے بہت ہی ٹیسٹی بن کے یہ تیار ہوتی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو پلیس میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکون پریس کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ تو ضرور کیجئے گا تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ